میں ایسا کچھ دیکھا جس سے جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا کیونکہ مجھے شروع سے ہی نیتاؤں سے راج نیتی سے بہت جا تھا نفرت تھی کیونکہ ایک ہی بات میرے منگ میں آتی تھی جب نیتا کا نام آتا تھا کہ نیتا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا انسان جھوٹی گوشنا کرنے والے لوگ اور جب پہلا چناؤ لڑا تو یہ محسوس بھی کیا کہ یہ سچ ہے اور چناؤں میں آتے ہیں نیتا بڑی بڑی گوشنا ہی کرتے ہیں اور اس کے بعد پانچ سال تک نہیں دیکھتے مناور ویدھان صبح چھتر کا یہ دربھا گے رہا ہے کہ یہاں میں بیس سال جگہ میں دیکھ رہی ہوں اور آپ مدھوں کی راجنیتی بلکل ختم ہو چکی ہے مدھے کیا ہیں کہ عام جنتہ کو کیا کیسے ویدھائیں ملنی چاہیے برشتہ چار ختم ہونا چاہیے یوں آپ کو روزگار ملنا چاہیے بجلی پانی کی ویبستہ ہونی چاہیے سڑکوں کی ویبستہ ہونی چاہیے یہ سارے مدھے یہاں گائب ہیں بات بہت کڑوی ہے گہرائی سے سوچنا گھر جا کے اگر ایک بیوہ جھوٹی ہو اور اسی جہر جو جاتی بات کا جہر اس کی بلی میں پچھلے پندرہ ساتھ سے میں چڑھ رہی ہوں لوگ کیلئے چھوڑ کر ورکہ چھوڑ کر صرف بناور ویدھان سماح چھتے کی آپ جو میرے سامنے جنتہ جناب دل جو بیٹھے ہو آپ ہی لوگوں کی بھلائی کے لیے میں نے اس راجنیتی میں قدم رکھا اگر میرا سوارت ہوتا مجھے پیسے ہی کمانے ہوتے تو پیشہ تھا لیکن جب میں نے دیکھا کہ دونوں پارٹیاں جب وہ کانگریس ایسے بیجے پی ہیں یہاں مناور میں جاتی بات کی روانشواد کی راجنیتی کرواتی ہے اسی کیا ادھر پر ٹکٹ دیتی ہیں کسی ایک پارٹی نے ایک جاتی کو ٹکٹ دے دیا دوسری دوسری کو دیتی ہے میں پوچھنا جاتی ہوں کانگریس اور بیجے پی کے نیتاؤں سے کہ بھئیہ اس مناور ویدھان سماح چھتر میں کیا کہوں دو ہی جاتیاں ہیں باقی کی چوتیس برادری کہاں چلی گئی جب بھی کوئی ایم ایل ایم پی سرپنٹ پردھان کچھ بھی بانتا ہے تو اس کو چھتیس برادری کے بوٹ ملتے ہیں چوتیس برادری کے بھی بوٹ ملتے ہیں اس کو تب ہی بنتا ہے لیکن اس چوتیس برادری کی کوئی ایمتی نہیں ہے یہاں میرے سماج کے لوگ بھی بیٹھے ہیں دوسرے سماجوں کے بھی لوگ بیٹھے ہیں کڑے بھی بات بولوں گی کیونکہ بہت اندر سے دکھی ہوں اس جاتیوان کے جھہر نے آپ لوگوں کو کیا دیا ہے مناور پچاس سال پیسے کر دیا آپ لوگوں نے آپ خوش ہوتے ہیں بیدھائے بنا کے کیا ہم نے موچھ ہوگی لڑائی کھلو سا دونوں سماج کیا ہمارو بنا دیو اگر ہمارو بنا لے آنگا لیکن آج حالات یہ ہیں کہ آپ کا ڈی پی فک جائے تو آپ کا آٹھ ہٹ میں نے اتظار کرنا پڑتا ہے اگر وہی ڈی پی آپ کو ترن چاہیے دس ہزار روپے دے دو ایک منٹ آ جائے گا پھر کان سے پیدا ہو گئے بھائی جو بھی یہاں سے میڈیا پہ جھوٹی بھی خبریں چلا دی میں نے وہاں دیکھا ہے اتنی کمپنیاں ہیں ہمارے بچے بیروزگار بھوم رہے ہیں اور نوکری یو پی بیہار کے بچے کر رہے ہیں یہ کمی کس کی ہے ہمارے یہاں جو جن پرتی ریدی آپ لوگ چون کے بھیلتے ہو ادھان سبا میں اس کی کمی ہے لیکن آپ کبھی بھی اس سے سوال نہیں پھوچھتے تو یہ کمی کس کی ہوئی ہمانی ہوئی نا ہم بوٹ دیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس ریکٹی کو بوٹ دے رہے ہیں تاتیرہ بھائی مر جائے تو مارو اب کب دے اور دے بلو کتنی بات دیکھو گے خود کے بچوں کا بھاوشہ نہیں دیکھتا آپ کو خود کا جیون نہیں دیکھتا آپ کو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا مناور سے لے کر شوک اور بیڈنٹا تک یہ پچاس گاؤں ہیں پندرہ پنچائت ہیں میری یہ بھی لڑائی ہے کہ یہ ہمارا آدھیواسی لاکہ ہے کانگریس بی جی پی کے لیے آدھیواسی ہو آپ لوگ آج تک کانگریس یا بی جی پی نے آپ کو پردھان بھی بنایا ہے کس بات کا اگر ہو محسوس کرتے ہو آپ ادھائی بنا کے پردھان بنا کے آپ کے آٹھ ایم پی ایس چناو جیت کے جاتے ہیں آٹھ کیا چوبیس ہوتے ہیں تیسرے حصے میں ہو آپ پردھان آپ بناتے ہو لیکن خود کا نہیں کیونکہ کانگریس اور بی جی پی دونوں پارٹیاں آپ کے کسی بھی ڈیکٹی کو ٹکٹ دیتی نہیں ہے میں ادھائی رہا ہوں اس کا اس بار میں چناؤ جیت کے آئی یہاں سے پچیس کلومیٹر دور بھلاو اس چھے گاؤں کے چھتیس برادری کا جنہوں نے مجھے جیرو سے ایرو بنایاں میرا بوٹ نہیں تھا وہاں میں جندگی بھروں کا احسان نہیں کر سکتی ساتھ جنم تکر چڑھا دیا ہوں چناؤ اس لئے رہا تاکہ پردھان بن سکو اور اتنا کام کراؤں ایمانداری سے کراؤں کینٹی بار ان دونوں پارٹیوں کو خود میرے درماجے پہ آنا پڑے کہ آپ ٹکٹ لے لو میڈم چناؤں لڑ لو لیکن ان کو پتہ تھا ان نیتاؤں کو کہ اگر اس کو ٹکٹ دے دیا تو بھائیہ جو اپنا سب کو چھوڑ کے بلکل بابا جی بن کے جنتہ کی سیوہ میں میدان میں اتر گی تو دن رات چوبیس گھٹے پبلک کی سیوہ کرے گی اور جب جنتہ کی سیوہ کرے گی تو جنتہ گھر بیٹھے ہی مدائر بنا دے گی اور یہ لوگ کبھی نہیں چاہتے دونوں پارٹیاں نہیں چاہتی کہ ان پچاس گاؤں سے یا آپ کا کوئی امیلے بنے یا پردھان بنے کیونکہ یہ ٹھیکے داری تو یہ مہنوناور کے پڑھنی پرفی دے رکھیے انہوں نے یہ پچاس گاؤں کی جنتہ ہے ساٹھ ہزار بوٹ ہو وہ چھتیس برادری ہے اس میں میں پچھلے پہ انیس سال ہو گئے مجھے میں آپ کو جگہ نہیں کی کوشش کر رہی ہوں چھتر سال ہو گئے آج تک اپنا پردھان نہیں پڑا پائے جلا پارسل بھی یہ لوگ آکے لڑتے ہیں ڈیڑھیں آپ کے ایم پی ایس بھی یہی لڑتے ہیں اور آنے والے سمیمے اگر یوں ہی سکتے رہے نا تو تھا ہی پنچی سر پنچی بھی وہی لڑیں گا کار ہی کر دیو اس لیے آپ جاگنے کی جوڑت ہے اور آپ کو تو پتا ہے جلا پارسل کا چناؤ رہنا تھا جب میں نے کیا کیا جیلا ہے گولیاں بھی چلی تھی اور ہو سکتا آپ بھی چلے پتھر بھی چلے پیر بھی توڑا ڈیڑھ میں نے میں نے کھاٹ بھی کھاٹی لیکن میں نہیں ڈرتی کیونکہ میں بہت ہی مانداری سے سچی نیت سے راجیتی میں ہوں مجھے میرا کوئی سوارت نہیں ہے ہاں ایک سوارت ہے کہ میری منا اور ویدھان سبا چھیتری کی جنتہ کو وہ سب کچھ ملے جس کی وہ حق دار ہے اور چھتیس برادری کو ملے بینہ کسی بے دواب کے ملے ожờشہ کہ کھا توڑی کھا توڑی ممنون تکسم ممنون سیٹ Purdue